گلوکار اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبرال الحق نے ساماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر کہا ہے کہ انہیں یہ ابھی معلوم ہوا کہ پاکستان کے کوہ پیما محمد علی صدپارہ اپنے گاؤں میں اسکول بنوانا چاہتے تھے گلوکار نے کہا ہے کہ علی صدپارہ کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کے گاؤں میں اسکول بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو جلد قیام پذیر ہوگا واضح رہے کہ موسم سنما میں دنیا کے بلند ترین پہاڑ کیٹو سر کے مہم جوئی کے دوران علی صدپارہ اور دو غیر ملکی کوہ پیما جان اسنوری اور جان پابلو پانچ فروری سے لا پتا ہیں